اسلام علیکم میکس کر لیا میں نے اچھی طرح بس ان کو میکس کر لیں گے اور چلیں اب یہاں پہ میں نے لی ہے چینی اور اس میں جائیں گے دو انڈے ٹھیک ہے اچھا انڈے میں اس ریسی بھی میں روم ٹمپریچر پہ یوز کر رہی ہوں انڈے گیا اور بیٹ کرنے سے پہلے یہ دیکھیں میں نے بس ایک منٹ کے لیے اسے گرم کیا اور اس کو میں رکھ دوں گی سائٹ پہ تو جب تک باقی کا مٹیریل ریڈی ہوگا تو یہ روم ٹمپریچر پہ آ جائے گا اور باقی کی چوکلٹ اور بٹر بھی میلٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے بہت زیادہ گرم ہم لوگوں کو یہ چوکلٹ فالا مٹیریل یوز نہیں کرنا اس ریسی بھی میں ٹھیک ہے تو اب میں انڈے اور چینی کو اچھی طرح سے بیٹ کر نہیں ہوں آپ لوگ ہینڈ وسک بھی یوز کر سکتے ہیں اس ریسی بھی میں ایک سے دو منٹ مجھے سے اچھی سے یہ دیکھیں اس یہاں پہ کلر چینج ہو گیا نا انڈون چینی کا تو یہاں پہ میں نے بس ایک سے دو منٹ کیا بہت زیادہ اس کو میں نے بیٹ نہیں کیا ٹھیک ہے اور یہ اتنا بیٹ تھا کہ اس کے اندر کہیں کہیں پہ چینی کا جو دانہ تھا وہ رہ گیا تھا تو اس ریسی بھی میں اسی طرح سے ہونا چاہیے بہت زیادہ فلفی نہیں ہونا چاہیے اس میٹیریل کو ورنہ وہ پھر ایک ہی فارم میں آ جاتی ہیں براونیز بس یہاں پہ میں نے جو ڈرائی انگریڈینٹس ہیں وہ والے ڈال دی ہیں آپ لوگ تھوڑے تھوڑے کر کے ڈال کے بھی مکس کر سکتے ہیں میں نے ایک ساتھ ہی ڈال لیا ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں میں اس میں آپ ہینڈ وسک یوز کر سکتے ہیں لیکن میں اس پی چولا سے زیادہ ایزی رہتا ہے مجھے اور اس کو اچھی طرح سے اب مکس کرنا ہے اور جب کوکا پاوڈر ایڈ ہوتا ہے کسی بھی چیز میں تو اس کو مکس کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے اور مکس کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے اور کافی سٹکی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اور اس کو بھی مکس کرنے میں تقریباً ایک منٹ لگا تھا تو بس یہ والے مٹیریل کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی تاکہ اس میں کوئی بھی لمس وغیرہ نہ رہ جائیں اور اس کے بعد اس میں باقی کا جو چوکلیٹ اور بٹر والا مٹیریل بنایا وہ ہم لوگ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے تو بس یہ دیکھیں سٹکی ہے نا کافی اس کو مکس کیا تو یہ اس کو کوکا پاوڈر کی وجہ سے یہ سٹکی ہو جاتا ہے بس اس میں یہ دیکھیں یہ بٹر دیکھیں اس میں پورا ڈیزولو ہو گیا نا اب یہ جو چوکلیٹ کے چنگس ہیں نا موٹے موٹے یہ میں اس کے اندر ہی رہنے دوں گی تو جب پراونیز بیک ہو جائیں گی نا تو اس کے اندر یہ موٹے موٹے اسی طرح سے آئیں گے کھاتے ہوئے آپ کو فیل ہوگا تو بس چوکلیٹ ڈالیا اور اس کو بس ہلکا سا ہی میں نے مکس کیا اور بالکل میں نے اسے روم ٹیمریجر پہ لاکے چوکلیٹ ڈالیا بلکل گرم گرم نہیں ڈالی دی ورنہ اس کا ٹیکسٹر جو ہے وہ پٹا پٹا سا ہو جاتا ہے اس میٹیریل کا تو بس اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کیا اور اس میں چوکلیٹ کے چنگس ہے سنیا آپ لوگ چاہیے ہیں تو ایکسٹرائس میں چوکلیٹ کے چنگس ڈال ستیں لیکن میں نے نہیں ڈالیا بس اس کو اب میں بیک کرنے کے لیے رکھوں گی ون ایٹی پہ ٹونٹی فائف ٹو تھرٹی یا تھرٹی فائف منٹ تک لگتے ہیں اس کو بیک ہونے میں تو جو اوون کی ٹائم ہوتا ہے اور ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ آپ کے اوون پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے کہ وہ کس ٹیمپریچر پہ صحیح کام کرتا ہے اور اگر پتیلہ بیکنگ کریں گے تو اس میں اوون سے زیادہ ٹائم لگتا ہے مطلب فورٹی ٹو فورٹی فائف یا ففٹی فائف منٹ تک لگ سکتے ہیں بس اس کو بیلنس میں نے اچھی طرح کیا اگر بیلنس نہیں کروں گی تو ایک سائٹ سے جلدی پک جائے گا اور دوسری سائٹ سے نہیں پکے گا جلدی تو پھر ایک سائٹ سے جلنے لگتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو بیک کر کے دکھاتی ہیں چلیں یہ بیک کیا ہے میں نے اور یہ فور تھرٹی فائف منٹ سے بعد ہو گیا تھا یہ بیک ٹھیک ہے اس میں سٹک ڈال کے میں نے چیک کر لیا لگے ہونے چاہیے تو بس وہ میں نے چیک کر لیا اور اب میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں تو اس کی تری لیئرز ہی بس کٹنگ کریں گے تو وہ بھی ٹھیک رہے گی لیکن میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے یہ براؤنیز کٹ کی ہیں بلکل ون بائٹ سائز براؤنی اس طرح سے میں نے اس کی کٹنگ کی اور یہ جو سائٹ ہیں یہ آپ کٹنگ کرنے سے پہلے ان کو کٹ کے سائٹ پہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کی جو مین کٹنگ ہے وہ کر سکتے ہیں بس لیکن میں نے اس چھوٹے چھوٹے کٹنگ کی ہے ان براؤنیز بس اس کی میں کٹنگ کر کے آپ لوگوں کا دکھا رہی ہوں اچھا ایک اور بات ہے جو براؤنیز ہوتی ہیں ان کو ایک دن کے بعد چار پانچ بہت گھنٹے کے بعد کٹنگ کرنی چاہیے یہ جتنا ہوا میں پڑی رہیں گی روم ٹیمپریچر پہ تو اس کی فلیکس اتنے زیادہ اوپر آئیں گے لیکن میں نے فورا نہیں کر دی تھی بے کو کہا تو تھوڑی درادہ گھنڈہ ٹھنڈہ کر کے کر دی دی کٹنگ تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو چوکلٹ چنکس ہم لوگوں نے چھوڑے تھے نا تو اس کے اندر اس طرح سے فیل ہوں گے اس طرح سے میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں چلیں آج کے لیے اتنا ہی تو ریسپی اچھی لگی ہو تو ضرور بتائیے گا کسی نئی ویڈیو میں ملتی ہوں تک تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی